بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لنک ایچ بی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈیس ایٹ پرنٹ زرم میں لے آٹر کا کریٹ و یوز کیسے کرنا ہے جی تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیر جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تحمل کے ساتھ اینڈ تک دیکھیں اگر آپ لے آٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پہ ہیں کیونکہ اس پروگرام میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایڈیس ایٹ کا آپ نے لے آٹر کیسے یوز کرنا ہے لے آٹر کیسے یوز کرنے کے لیے شاہد کٹ کی اگر کی بورٹ سے آپ پریس کریں گے ایف سیون تو آپ کے سامنے یہ آپشن باکس کھل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ماؤس ہے رائٹ کلک آپ اس ویڈیو کلپ کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو لے آٹر یہاں سے بھی کھلنے کو مل سکتا ہے جیسے ہی آپ لے آٹر کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک لے آٹر کا ایک سٹائل آئے گا یہاں پہ آپ نے ٹیک مارک کرنا ہے اگر ٹیک مارک کریں گے تو آپ اینیمیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اگر ایک کی لگانی ہے سٹارٹ میں اور اس کو یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اتنے سائز کا تو یہاں پہ آئے تو میں تک اس کا سورس کراب لے آلٹر میں اس کا ایک کی لگ جائے گی جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا تھوڑا سا بڑا تو یہاں پہ آٹومیٹک ایک کی لگ جائے گی تو یہ اس طرح سے ایک اینیمیشن آپ کی تیار ہو جائے گی اگر آپ کی بورڈ سے سپیس کا بطن پریس کریں گے تو آپ کو یہ ساری ویوز یہاں پہ ونیٹر میں نظر آئیں گے اور اگر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سا اگر آپ یہاں پہ hold کریں گے کرفر کو اور یہ تیر کا نشان بن جائے گا تو اور نیچے کریں گے click کر کے drag کریں گے تو یہ نیچے آجائے گا اب اگر آپ نے یہاں پہ اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور روٹیٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ اگر یہ سینڈل پہ ایسے گھوماتے ہیں یا اس کے علاوہ میں یہاں پہ click کر کے اس کو ادھر ادھر کرتے ہیں اوپر نیچے کرتے ہیں تو بھی آپ کا یہ روٹیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہاں پہ animation auto selection کی اوپر tick mark کیا ہوتا ہے تو automatic آپ کی وہ کی add ہو جاتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کی یہاں سے یہاں تک آیا تو اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے آپ نے copy کرنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے paste کر دینا تو یہاں پہ آپ کو وہ کی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اس location پہ رہے اور یہاں پہ آپ کی وہ کی copy ہو جائے گی تو اگر آپ نے اس کو آگے پیچھے کرنے سپیڈ کام دیا دا کرنے کے لئے تو آپ اس کو پیچھے کریں گے تو اس کی سپیڈ تیز ہوگی اور اگر آپ اس کو آگے کریں گے تو اس کی روٹیٹ کی سپیڈ slow ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس کا background show کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو border source background capacity color اور چین کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو نظر آرہا source اگر اس کو پیچھے کریں گے اور اس کو آگے کریں گے آپ کو نیچے والا background نگر آئے گا اور اگر اس کو آپ source کو ادھر کریں گے تو background پیچھے والا کام ہو جائے گا اگر یہاں پہ آپ color کے اوپر edge کے اوپر یعنی edge اس کا جو out ہوتا ہے اس کے اوپر اگر یہاں پہ آپ آگے کی طرح drag کریں گے اور اس کو select کریں گے تو اس کا outline بن جائے گا اور اگر اس کا color آپ کو اسا بھی اور change کرنا چاہتے ہیں double click کرنے سے یہ آپ تناب کے سامنے کھل کے یہاں پہ آپ اپنی مروری کا کوئی بھی color select کر سکتے ہیں اگر اس کو soft کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ soft کو اوپر click کریں تو یہ soft ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آپ drop shield بھی کر سکتے ہیں ورد کلک کرنے سے distance اس کو دے سکتے ہیں چونکہ اس کا background black ہے اس وجہ سے drop shield آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا اب اگر آپ یہاں پہ ماسک اگر یا اس طرح بجیز ہے وہ آپ اس کو 3D کرنا جاتے ہیں تو 3D کی option پس left کرنے سے آپ کو یہاں پہ ایک اور box مل جاتا ہے جیسے انٹر پر میں اگر آپ اس کو click کر کرتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتا ہے اگر یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ نیچی آتا ہے position کو اگر آپ ادھر کرتے ہیں تو ادھر پہ آپ کر سکھتے ہیں یہاں پہ left to right اگر آپ کرنا جاتے ہیں تو یہ اتنا آپ کو کر کر مل جاتا ہے اگر right to left کرنا جاتے ہیں اگر یہاں تک یہ ویڈیو آپ نے کر کیا تو یہ آپ کو مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کی automatic کی بھی لگ جائے گی اور اگر آپ ان ساری کیز کو آگے copy کرنا جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ click and drag کر کر right click کر اس کو selection بنانی اور آپ copy کر نا یہاں پہ آپ کو رکھنا جاتے ہیں تو control وی سے paste کا effect دیں جیسے آپ اس کو یہاں سے یہاں تک اگر copy کریں تو یہ same location میں رہے گا آگے اگر آپ کوئی chaining کریں گے تو یہ automatic وہاں پہ لگ جائے گی جیسے کہ ابھی میں نے اس کو یہاں سے ادھر move کیا تو ادھر move ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے بزیر میں آئے یا اولی کے ساتھ ہے تو آپ یہاں پہ ادھر جائے جائے گا آپ لے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کسے جائے رہے سمو ہوت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور نیچ آئیں گے اگر آپ اولی ہنڈل 3D کے بھی اول ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اگر یہاں پہ اس کو ایسے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پہ آئیلی ہوگا اب اس کو آپ اگر پلے کریں گے تو یہ پلے ہو دائے گا لیکن اگر آپ نے اس کی لگانی ہے تو کی لگانے کے لیے آپ پہ آپ آپ روٹیٹ کے اوپر کریں گے اور یہاں پہ اس کی تینوں کی اس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا 3D پرک کرے گا یہ پہ آپ کی اٹومیٹک کی لگے گی یہ پہ آپ کی اٹومیٹک کی لگے گی تو آپ کے ذہن میں جانا چاہیے کہ اگر آپ نے 3D کے اوپر کام کرنا تو یہ والی آپ نے آپ جرور یوز کرنی ہے تھوڑا آگے بڑھتے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے پرسپیکٹ ہو یہ بہل حال بہتر ہے کہ اگر موving کرنی ہے تو آپ سارے ساری کیز کو کر لیں اور اس کو آپ save as default کے اوپر یہاں پہ آکے yes کر جائیں تو next time آپ کو یہ setting default میں ملے گی جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ساری آپ کو selection میں ملے گی اور ادھر کے آپ جو بھی chaining کریں گے وہ آپ کی چیمن آپ کو اوپی جس section میں بھی آپ chaining کریں گے اس section کی آپ کو یہاں پہ آٹمیٹ اکی آوپیل ہوگی اور یہاں پہ آپ اوپی کر دیں اور اگر آپ یہاں سے آپ پلے کریں گے تو اپنے جو کام کی ہے لائی اوپلائی ہو چکے ہو گا لائی اوپلائی کا زیادہ سلیکٹ کرفیکٹ ہے اگر آپ کی تصویر میں بہن سے کٹ رہی ہے تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کرفیکٹ ہے یعنی کہ ignore اکسل اکسل اگر آپ کلک کریں گے تو سکرین اس کو خود بخور stretch کر دے گی جہاں تک آپ کی ضرورت کا مطابق اس کو ٹرٹ اور سکرین کی اگر اگر کو اس کو خود لگی میں کرتا ہوں آپ کو یہ ٹٹوریل پسند دائیا ہوگا لاشو